تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا تھا کہ ڈلے کر دیں یہ الیکشنز پنجاب اور کے پی کی اندر اس کو رد کیا آج سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ کو کی جو بینچ ایتین ممبر بینچ جس کو چیئر کر رہے تھے آ چیف جسٹس آف پاکستان عمر اتیاب بندیال اور جسٹسز تھے اور منیب اکتر اور اجازل ایسن انہوں نے کہا کہ ایسی پی کی کوئی کونسٹیپٹیوشنل ویلیو نہیں ہے اس لحاظ میں کہ وہ نائنٹی ڈیز کی اندر جب سیمبلیز ڈیز کہ اس کو جلدی کرنے کی کوشش آپ کریں اور اب انہوں نے کہا ہے کہ ایپرل چلو تھرٹیتھ جو ہے وہ نہیں بھی ہے تو بھی اس کو الیکشنز کو وقت پہ ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا ہے جی کہ فائنل لسٹ جو ہیں وہ کینڈی ڈیٹس کی پنجاب کے اندر ریلیز ہوئیں گی ایپرل ایٹینتھ کو اور جو سیمبلز ہیں وہ ایپرل ٹوئنٹیتھ کو الیکشن کمیشن جو ہے وہ الوٹ کرے اور لاسٹ ڈیٹ جو ہے نومنیشن پیپرز کی وہ ہوئے گی ایپرل نائنٹینتھ تو یہ جو ہے اب انہوں نے کہا ہے جی کہ کل کیونکہ انہوں نے اپنا ریزرو کیا تھا ڈیسیزن اور آج دیتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے کونسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ٹو 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 جو ہے وہ کہتا ہے کہ ویدن نائنٹی ڈیز کرنا چاہیے تو ویدن نائنٹی ڈیز جو ہیں جب اس ایمبلیز ریزولو ہوئے ہیں تو وہاں پہ الیکشنز ہونے ہی چاہیے اب یہ جب ورڈکٹ آیا ہے سپریم کورٹ کا تو اس کے اوپر جو پرائم نیسر شہب نواز شریف صاحب ہیں وہ بڑا بھڑک گئے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم اس کا ڈیسیزن کو بالکل نہیں مانتے ہیں سپریم کورٹ ویسے بھی اس طرح کا کوئی ڈیسیزن نہیں لے سکتی ہے اور ہم اس چیز کو پارلیمنٹ کی اندر کریں گے جو ہے وہ اور یہ جو آج کا ڈیسیزن ہے میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ جیسے بھٹو کو بلاوجہ ہینگ کیا گیا تھا اسی طرح جو سپریم کورٹ ہے اس نے بلاوجہ کا آج کا فیصلہ دیا اس کے اوپر بات کرتے ہوئے مریم نواز ص صاحبہ نے کہا جی کہ یہ کانسپریسی کے اوپر آخری بلو تھا اور پھر سے آپ جو ہے ری رائٹ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن اور یہ کانسٹیٹیوشن آپ اس لیے ری رائٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا جو بلو آئیڈ بوئی ہے یعنی کہ عمران کھان اس کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن بارال پی ٹی آئی کے اندر آج بڑی خوشی کا محول تھا جو شاہ محمود قریشی صاحب ہے سینئر پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں انہوں نے کہا جی یہ بڑا ہسٹارک ڈے ہے اور یہ جو ورڈکٹ ہے یہ یہ شو کرتا ہے کہ وہ جو ہوتی تھی جو آپ نیسیسٹی کے اندر جو ہے وہ سارا کچھ اپنے فیصلے دیتے تھے وہ پرنسپل آف نیسیسٹی جو ہے اس کے اوپر سپریم فورٹ نے کچھ دھیان نہیں دیا تو میں پوری قوم کو اس کے اوپر دیتا ہوں مبارک بات دیتا ہوں پی بی بی جو ہیں انہوں نے آج جوڈیشری کے اوپر پھر حملے کیے اس کے اوپر بھی بڑا رہوں نے کنڈیم کیا اور بی بی زرداری جو ہیں بلاول بھٹو ص وہ آج بات کر رہے تھے آپ کو پتہ ہی ہے کہ زلفکار علی بھٹو کاج 33 جو ہے ڈیتھ اینیورسٹری تھا تو انہوں نے کہا کہ باقی ساروں کو شریفوں کو بھی اور اسکر خان کیس کو بھی اس کو بھی اور باقیوں سب کو بھی آپ جو ہیں چارجز جو ہیں کوش کر دیتی ہیں کوٹس تو آپ نے یہ جو کیس میرے دادا کے بارے میں بنایا تھا فارمر پرائم میریسٹر جو تھے 1979 تو ان کو بھی جسٹس ملنا چاہیے تو سپریم فورٹ کو جو انہوں نے غلط اس وقت فیصلہ کر کے میرے نانا جی کو ہنگ کیا تھا اس کے لیے ان کو سوری بولنا چاہیے چاہیے بجیز بیک جی کنگرہ رناوت صاحبہ وہ تو اب واپس آگئی ہے نا تو ان کی تو خرویں اب ہوئیں گی ہوئیں گی آج ان کو جی تکلیف ہو گئی ہے کہ یہ جو بچے مو ٹڑا کر کے انگریزی بولتے ہیں ہندوستان کے اندر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو بچے مو ٹڑا کر کے انگریزی بولتے ہیں یہ بالکل انگریزی ٹھیک نہیں ہے اپنی ہندی زبان بولنی چاہیے اور یہ اس وقت ہوا جس وقت ایک آدمی نے ایک ٹوٹر یوز نے کہا کہ اٹلی کے اندر ایک بل انٹروڈیوز کیا جا رہا ہے جس میں کہ کوئی بھی فارن لینگویج یا انگلیش جو ہے اس کو فارمل کمیونکیشنز کے لیے بین کیا جا رہا ہے تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں کر رہے کیوں کہ ہمارے تو بچے جو انگریزی کے سوا اور کچھ بولتے ہی نہیں ہیں اور ہندی بولتے جا رہے ہیں اس لیے کیوں پر جی کنگنا باجی نے پھر کومنٹ دینا تھا ان کا بنتا تھا نا انہوں نے کہا ہاں جی ہاں جی یہ جو ٹیکی ٹائپ کے سیکن انگریزی ایکچھا ایکسنٹ ہے اس کو تو اس کے اوپر دنیا بڑی بھڑک گئی انہوں نے کہا جی آپ انگریزی کے خلاف کیسے بول سکتی ہیں آپ تو خود بڑا انگریزی لباس پہنتی ہیں اور بڑے آپ اس طرح کے بہیدہ انگریزی قسم کے جو ہیں وہ مقام بھی کرتی ہیں اور لینگویج جوتی ہے وہ جسٹا میڈیم ہے اس سے آپ کسی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے تو پلیز آپ لوگوں کو جاج نہ کریں اے جناب اچھے دیف گاند کی جو فلم ہے بھولا بڑا دھماکے خیز وہ جو ہے وہ بزنس کر رہی ہے ابھی تک تقریباً پچاس کروڑ کے قریب جو ہے وہ کما چکی ہے اس کو تھرسڈے کو ریلیز کیا تھا تھرسڈے کو تقریباً ساڑھے گیرہ کروڑ کروڑ فرائیڈے کو تقریباً ساڑھے سات کروڑ سنڈے کو ساڑھے بارہ کروڑ سنڈے کو ساڑھے تیرہ کروڑ جو ہے تقریباً پچاس کے کروڑ کے قریب اب یہ پہنچ گئی ہے اور لگ رہا ہے کہ یہ فلم جو ہے بھولا ہنڈرڈ کروڑ کلپ کے اندر یہ داخل ہوئے گی اور بڑی زبردست فلم تھی اس کے اندر تبو بھی ان کے ساتھ ہیں اور لوگوں کو جو ہے بڑی پسند آرہی ہے وہ کہتے ہیں یہ جلدی اس کی جو ہے وہ کلیکشن ہوتی اگر رمضان کا مہینہ نہ ہوتا تو اس کی وجہ سے جو ہے ذرا سلو ہے لوگ نہیں جا رہے پیسی بی نے جناب آج کچھ رومرز جو آرہے تھے محمد آمر فاس بولر جو ہے میڈیم پیسر ہیں ویسے تو ساری لیفٹ آرم پیسر ہیں تو ان کے اوپر یہ خبریں آ رہی تھی کہ شاید جو ہے ان کو بلایا جا سکتا ہے واپس ٹیم میں داخل کرنے کے لیے لیکن پی سی بی نے آج کلیریفائی کیا انہوں نے کہا جی یہ بلکل ریومرز ہیں ہمارا تو ایک ہی پالسی ہے کہ ہم ڈومیسٹک پرفارمنس دیکھتے ہیں اور اگر لڑکے نے اس میں کام ٹھیک کیا تو پھر ہم اس کو بلاتے ہیں اور ویسے ظاہر ہے کہ لوگ جو ہیں محمد آمر کو یاد کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتائیے کہ آئی سی سی ٹوئنی ورلڈ کپ جو ٹو تھاؤاؤزن نائن میں پاکستان نے جیتا تھا اس میں آمر نے بڑی دھماکے خیز جو تھی بولنگ کی تھی اور آئی سی سی چیمپینز ٹروفی جو ٹو تھاؤزن سیونٹین میں ہم جیتے تھے وہ بھی فائنل سپیل اس نے کیا تھا جس کی کے وجہ سے ہم جیتے تھے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید اس کو بلالیں آج پی سی بی نے جی اپنا اوڈی آئی اور ٹی ٹوئنی کا جو سکارڈ ہے پاکستان کا نیو زیلنڈ کے اگینسٹ وہ آج اناؤنس کر دیا ہے بابر آزم کو واپس بلایا گیا ہے ٹو بی دھا سکپر فر بوت اوڈی آئی اور ٹی ٹوئنی یہ میچز جو ہیں لہور پنڈی کراچی کے اندر ایپرل فورٹین سے می سیون کے بیچ میں کھلے جائیں گے اسی طرح شاہین شاہ فریدی کو بھی واپس بلایا گیا ہے چار مہینے کے بعد فکر زمان حریص روف محمد رضوان سب جن کو رسٹ کیا گیا تھا افغانستان کے تھری ٹی ٹوئنی سیریز کی اگینس چارجہ میں ان کو بھی بلایا گیا ہے اس کے علاوہ جو ہے شاداب کھان اب واپس اپنی پوزیشن پہ چلے گئے ہیں اس ویس پریزیڈنٹ احسان اللہ سائم عیوب زمان کھان یہ سب ٹی ٹوئنی کا حصہ ہوئیں گے اس کے علاوہ احسان اللہ جو ہے وہ اوڈی آئی کبھی حصہ ہوئیں گے for the first time in his career اور یہ جو سکوڑ ہے یہ اب 6th اپریل کو جمع ہو رہا ہے اور 7th اپریل کو یہ اپنی training جو ہے وہ شروع کریں گے انام احمد بڑا نام روشن کیا جی پاکستان کا انہیں 23 years old and he has become the first ever pakistani to be the world champion in carting اور اس نے بیٹ کیا ہے ریکارڈ یہ جو f1 ڈرائیورز ہیں یعنی کے فارمولا 1 کے جو ڈرائیورز ہیں لوی حمیلٹن ورسٹیپن کے اور یوکے کے f3 champion بھی یہ ہیں اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہمیلٹن تھے وہ 15 سال کی عمر میں world champion بنے تھے تو یہ جو تھے اس سے پہلے 14 سال کی عمر میں world champion بنے تھے اور ان کے پیرنٹس جو ہیں پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے بیٹے کا بڑا ریسز کی اندر passion ہے تو وہ اس کو انہوں نے اس کو پھر fund کیا تھا اور یہ جو ہیں تقریباً ان کی جو average speed جس پہ یہ چلاتے ہیں 200 miles per hour پہ یہ چلاتے ہیں اور یوکے اور پاکستان دونوں کے flags یوکے میں رہتے ہوئے پاکستان یوکے دونوں کے flags جو ہیں اپنی گاڑی کے اوپر carry کرتے ہیں so very proud moment پاکستان کے جی professional fighting game player جو ہیں ارسلان صدیقی جناب انہوں نے بھی trekken 7 tournament جو ہوا ہے ای وی اور جپین 2023 اس کے اندر جو ہے وہ جیتے ہیں ان کا جو character تھا سفینہ اس نے eliminate کیا تھا کے ڈی ایف میلو اور ال کو جس کا کے نام گیز تھا اور 30 سے جو ہیں وہ انہوں نے اپنے نام یہ ٹائٹل کیا ہے تو پاکستان کے لیے ایک اور چی کو جگبری ان جناب اپسولیوٹی ایفر لاس نیوز ڈیوڈیوڈیو ای اور یو ایف سی جو ہیں وہ merge کر رہے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ we want to make this a 21.4 billion US dollar entertainment sports giant اور اس کے اندر جو endeavor group holdings ہے وہ ایک نئی trading company بنائے گی اس کا جو ہے اس کے اندر 501 percent control ہوئے گا ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈر and executive chairman wins mcmahon جو ہیں وہ اپنا role جو ہے وہ رکھیں گے اور اس وقت جو value لگائی گئی ہے ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیو مطلب ہے کشتیاں دی جڑی ہون دی ہے وہ اناؤسمنٹ وہ کتنی کوئی مشکل ہو سکتی ہے ہاں باپ اگلی اس نے بات ہو دی دیکھیں جی میری بات سنیں جو ہے آپ کو پتہ نا انڈیا پاکستان کے میچے سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں تو آپ کے بھی میچے دیکھے جائیں گے اگر آپ پاکستانی جو ہیں اردو یا ہندی سپیکن جو وہاں پہ لوگ رکھیں گے آپ دیکھیں آپ کے میچیں جو ہیں سارے جو ہیں ساؤتھ اسٹیشیا میں بھی دیکھے جائیں گے تو آپ کو بھی پہے بنانے کا زیادہ موقع ملے گا تو ہمیں پلیز ہائر کریں مجھے اور ماجد بھائی کو دو ٹکٹ بھیجے ہم اپنا ادھر سے گولی بوریا بسترہ کریں گول ویسے بھی ماجد بھائی کو آج آرفہ باجی نے بہت پینسلیں ماری تو ان کا دل ویسے بھی در نہیں ہے رہنے کو